کچھ دنوں پہلے دوراٹی نے ایک ویڈیو منا کر ڈالا تھا جس میں کنہوں نے بتایا تھا کہ بھارت میں اگوشت ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یہاں پر آج جس بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اس کو سن کر کئی لوگوں کو اس بات پر یقین بھی ہو جائے گا دراصل کومیڈین شام رنگیلا کا جو نامانکن ہے وہ رد کر دیا گیا ہے اب ایسے میں کئی لوگ اس بات کو لے کر پھرکی لے رہے ہیں کہ یہی تو ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ کچھ گلت کرو اور گلت پائے جانے پہ آپ کا نامانکن رد ہو جائے پھر بھی آپ رو رہے ہیں حالانکہ اب یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ کل اپنا نامانکن داخل کرنے والے شام رنگیلا کا نامانکن جو ہے آج رد کر دیا گیا ہے اس کو لے کر کوئی پسٹ وجہ تو نکل کر سامنے نہیں آئی ہے لیکن شام رنگیلا کی طرف سے جو وجہ بتائی گئی ہے اس وجہ میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیونکہ ایک اوٹھ نہیں لیا صرف اسی لیے ان کا نامانکن رد کر دیا گیا ہے دراصل وراناسی لوگ سبا سیٹ سے نامانکن داخل کرنے والے کومیڈین شام رنگیلا کا پرچہ جانچ کے بعد میں خارج ہو گیا ہے اب اس کے بارے میں ایک بات اور سوشل میڈیا پر یہ کہی جا رہی ہے کیونکہ وہ صرف پبلیسٹی کے لیے وراناسی سے چنوہ لڑ رہے تھے اسی لیے بھی ان کا نامانکن خارج کر دیا گیا ہے اب یہاں پر شام رنگیلا نے بھاوق ہوتے ہوئے کہا کہ میں ہزانے والا کراکار ہوں لیکن آج کچھ بھی کہہ پانے کے ستی میں نہیں اب سوچتا ہوں کہ کومیڈی ہی بہتر فیلڈ ہے رادیتی میرے بس کی بات نہیں ہے شاید ماغنگا کا ہمجھے آشرباد نہیں ملا وراناسی جلا پرشانسن نے نامانکن پرکڑیا سے بھرمت کیا ہے انہوں نے کہا کہ کڑی محنت اور مشکلوں کا سامدہ کرنے کے بعد چودہ مئی کو پرچہ داخل کیا تھا ہم نے سبھی کاغذات اور ضروری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے نامانکن کیا تھا لیکن اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے نامانکن کے دوران لی جانے والی شپت پوری نہیں کرے جس وجہ سے آپ کا نامانکن پتر کھارج کیا جاتا ہے پی اے موڈی کے مقابلے میں چالیس کینیڈیٹس نے نامانکن دیا تھا بدوار کو نامانکن پتروں کی جاج کے بعد تیتیس لوگوں کے پرچے کھارج ہو گئے پہلی بار شام سندر رنگیلہ پی اے موڈی کی ممکری کرنے کے بعد ہی سرکھیوں میں آئے تھے اور آج انہی کے خلاف چناؤں لڑنے جا رہے تھے شام رنگیلہ نے واراناسی لوگ سوا سیٹ سے منگلوار کو نامانکن داخل کیا تھا اس سے پہلے انہوں نے پرشاسن پر نامانکن کرنے سے لوگ نے کاروپ لگایا تھا چناؤں آیوک سے شکایت بھی انہوں نے کری تھی شام رنگیلہ نے کہا تھا کہ یہ ہماری جیت ہے آج تین مجھے کے بعد ادھکاری لگے ہیں آج نامانکن میں دو سو پرسنٹ کا اضافہ بھی ہوا ہے یہ سوشل میڈیا کے بضولت ہوا ہے آج ہمارا اور آنے لوگوں کا بھی نامانکن داخل ہوا ہے ہماری جیت ہو چکی ہے ہم چار جنگ انتظار نہیں کریں گے منگلوار کو واراناسی سے نامانکن نہیں کر پانے پر شام رنگیلہ کافی ناراض بھی دکھئے تھے شام رنگیلہ نے منگلوار صبح سوہ نو مجھ سے لے کر ساڑھے تین مجھے تک ٹوٹر اکاؤنٹ پر کئی پوسٹ کی اس میں ایک ویڈیو بھی تھا جس میں انہیں نامانکن سل پر جانے سے روکا جا رہا تھا انہیں بتایا جا رہا تھا کہ بارہ بجے کے بعد ہی کوئی اندر جا سکے گا حالانکہ آپ کو جانکاری کے لیے بتا دو کہ گیارہ بجے سے لے کر تین مجھے تک ہی نامانکن داخل ہوتے ہیں شام رنگیلہ مولروس راجستان کے شریگنگا نگر جلے کے رہنے والے سال دوزار چودہ میں انہوں نے پرانمندرین این موڈی کی ممکری کر کافی سرکھیا بات ہو رہی تھے اس کے بعد انڈیا گاڈ ٹیلنٹ ریالیٹی شو میں ان کا سیلیکشن ہوا جہاں انہوں نے دیش کے کئی پرسید راجنیتاؤں ممکری کر سرکھیا بات ہو رہی تھے حالانکہ اپنی ممکری اور پرانمندرین این موڈی پر ینگ کو لے کر شام کئی بار روادوں میں بھی فس چکے پچھلے سال انہوں نے دیش میں لگتار بڑھتے پیٹرول کے دام کو لے کر سوشل میڈیا پر اپنا ویڈیو پوشٹ کیا تھا اس کے بعد ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ابھیان شروع ہو گیا تھا پچھلے سال انہوں نے پرانمندرین این موڈی کی طرح جنگل پہنچ کر وائیڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کا لنگن کر دیا اس کے بعد ان کے اوپر پچھلے سال روپے کا جرمان آڑا وارانسی لوکسوہ سیٹ پر ساتھوے چرن میں ایک جون کو ووٹنگ ہو نی اس سیٹ پر بھاجپا سے پی ایم نریندر موڈی تیسری بار امیدوار وہیں انڈی گھڑ بندن نے اس سیٹ پر اجائرائے کو امیدوار بنایا بسپا کی طرف سے اتہار جمال لاری میدان میں ہے پی ایم نریندر موڈی نے وارانسی سنسدی سیٹ سے تیسری بار ناماکن کر کے پی ایم جوارلال نہرو اور بھارت اتنے اٹل بیہاری واجپای کی برابری کری ہے دونوں پور پرانہ منتری اپنی لوکسوہ سیٹ سے تین بار چناؤ لڑ کر جیتے تھے مہین اب پی ایم موڈی بھی اسی راہ پر ہے جوارلال نہرو فولپور سیٹ سے نائنٹی ون، فیفٹی سیون اور فیل سکسٹی ٹو کا چناؤ جیتے تھے اٹل بیہاری واجپای لکھناو سے نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن میں چناؤ جیت کر سانسد بنے تھے پی ایم موڈی تیسری بار کاشی سے چناؤ لڑ رہے ہیں کانگریس کے ایجائے رائے بھی تیسری بار میدان میں ہیں پہلا چناؤ انہوں نے دوزار دو میں وارانسی سے لڑا تھا تب انہیں سوہ لاکھ ووٹ ملے تھے تب باجپا سے مورلی منوہ اور جوشی جیتے تھے دوزار چہودہ میں ایجائے کانگریس سے چناؤ میدان میں آئے نائنٹی نمودی نے فائی پوائنٹ ایٹ ون لاکھ ووٹ لے کر جیت درج کری تھی ایجائے رائے کو صرف پچھتر ہزار ووٹ ملے تھے دوزار انیس کا چناؤ آجائے رائے بھلے ہی نائنٹی نمودی کے سامنے ہار گئے ہوں مگر ان کا ووٹ شہر سات پرسنٹ بڑھ گیا تھا انہیں دیڑ لاکھ کر ہی ووٹ ملے تھے وہیں ایک اور ہیں اتہار جمال لاری بسپا سے اتہار جمال میدان میں ہیں دوزار بارہ میں ورانسی کی شہر دکشینی میدان سوا سیٹ سے مقتار انساری کی پارٹی قومی اقتہ دل سے چناؤ لڑے اور رنر اپ رہے ہیں دھائی لاکھ مسلم آوادی کے بیچ وہ چناؤ پرچار کر رہے ہیں بسپا کے ٹکٹ پر چناؤی میدان میں ہونے کا فائدہ ہونے ملنا تھے دلت ووٹ بھی ان کو مل سکتا ہے لوگ سوا چناؤ دوزار چوبیس کے لیے ورانسی لوگ سوا سیٹ سے داکل کیے گئے ایک اور اکتالیس پرتیاشیوں کے نامانکن میں سے آٹھ ہی ویعت پائے گئے ہیں اس طرح تیتیس پرتیاشیوں کے نامانکن پتر آوید گوشید کر دئی گئے ہیں ان ویعت نامانکن پتروں میں بی جے پی سے ننیندر موڈی کانگریس اجیر آئے بہوجل سماج پارٹی سے اتہار جمال لاری اپنا دل سے گغن پرکاش راستی سماج بادی جنکرانتری پارٹی سے پارسنات کیسری یک دولسی پارٹی سے کولی شیٹی شیف کمار سہید دون نردلی سنجے کمار تیواری اور دینیش کمار یادف کے نام اس پہ شامل کیے گئے ہیں